السلام علیکم ویریفول پیپل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے این ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو جی کیسے گزر رہا ہے آپ لوگوں کا رمضان آپ لوگوں کے روزیں کیسے جا رہے ہیں الحمدللہ یہاں پر بھی ابھی تک تو کافی اچھا ویدر ہے کسی ٹائم ہوتی ہے گر میں لیکن سردی جو ہے وہ ابھی تک جان نہیں رہی اچھی طریقے سے بس دعا یہی ہے کہ پورا رمضان سب لوگوں کا خیر خیریت سے گزر جائے بہت اچھے روزیں گزریں سب کے تو جی ابھی میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنی کچھ گفت جو کہ سوہیل لائے تھے میرے لیے اور کچھ بچوں کے لیے اور ان میں سے موسلی چیزیں ایسی تھیں جو مجھے چاہیئے تھیں میں نے دیکھ رکھی تھی اور مجھے لینی تھی لیکن سوہیل نے مجھے سرپرائز دیا اور وہ یہ ساری چیزیں بائی کر کے لے کیا ہے جو کہ بہت زیادہ اچھا لگا ان کو پتا ہے کہ مجھے کیوٹ سی ڈیکریشنز جو ہیں گھر کے لیے وہ بہت اچھی لگتی ہیں اور میں خود بھی بہتی چھوٹی چھوٹی سی جو ہوتی ہیں ڈیکریشنز وہ ڈونڈون کر لاتی رہتی ہوں گھر میں جن میں سب سے زیادہ کیوٹیز ہیں یہ دونوں ورڈز دیکھ کے کتی کیوٹ سی لگ رہی ہیں دیکھنے میں یہ ڈیکریشنز ہیں ان کو اس طرح بٹھا دو یہ کسی بھی جگہ پر تو بلکل آرام سے اس طرح بیٹھی رہتی ہیں اور یہ بہت پیاری سی فلاور لائٹس ہیں ٹیبل لائٹس ہیں یہ اس کو کہیں پہ بھی آف سائیڈ میں ٹیبل پہ رکھتو یہ بہت ہی ایک پیاری سی فیلنگ دے رہا ہے کیونکہ یہ وائٹ ہے اور ان کے اندر سے لائٹ آ رہی ہے اور مجھے چاہیے تھا یہ میک اپ باکس کیونکہ بچے میرے میک اپ بہت زیادہ خراب کرتے ہیں اور اس میں جیوری بھی جو ہے وہ بہت آرام سے رکھے آپ کہیں بھی کیریگر کے لئے جا سکتے ہو میں جب بھی کہیں جاتی ہوں تو اس کے لئے جیوری کو سنبھال سنبھال کر رکھنا بیکس کے اندر تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے مجھے یہ واکس چاہیے تھا جو کی مجھے مل چکا ہے گیفٹ کے طور پر ان لک ایڈ اس کیوٹ پپی بہت ہی کیوٹ ہے یہ اور یہ دیکھنے میں بلکل ریل لگ رہا ہے دیکھیں یہ برید بھی کر رہا ہے جیسے کوئی ریل پر برید کرتا ہے بچ افکورس یہ ریل نہیں ہے فرس ٹائم میں دیکھنے میں ایسا لگا تھا کہ جیسے یہ ریل ہے کیونکہ سوئے لیا کر مجھے یہ بولا تھا کہ یہ ریل ہے کہ دیکھو یہ سو رہا ہے یہ سانس بھی لے رہا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے یہ سو ایڈورابل بچے اس کو سارا دن اٹھا کے رکھتے ہیں اور اس کو سونے نہیں دیتے بلکل بھی چکی سونا چاہتا ہے اور یہ ایتنے کیوٹو سے گنامز اور اینیملز نظر آ رہے آپ کو ہی ہیں سالٹ این پیپر شیکر اور اس کیوٹ کٹن کی چاہ رہی تھی میں تھوڑ اسی ویڈیو بنا لوں گا کہ یہ بہت کیوٹ تریقے سے چل رہی تھی لیکن مجال ہے جو ایک منٹ کی بھی ویڈیو اس بچے نے بنا نے دیو اور ویسے بھی جب سے اس کو بولنا آیا ہے جو بھی چیز گھر میں نہیں ہوتی ہے تو کچھ بھی ہمارا نہیں ہوتا ہر چیز سکی ہوتی ہے وہ ہر چیز کو بول رہی ہوتی ہے یہ ہے it's my اور سافی علایت ہے یہ فون سامسنگ کا S22 Ultra بہت ہی کول فون ہے یہ ابھی اس کو اپن کریں اور دیکھیں گا اس کا کلر بھی جو ہے وہ بہت ہی اچھا ڈیفرنٹس آئے یہ تو ہوگی گیوٹس کی بات thank you so much mr.suhail for the gifts آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے exactly کیا چاہیے so thank you for this اب چلتے ہیں کچھ روزے کی افتاری کی تیاری کرنے کے لئے تو welcome to my messy kitchen ابھی جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا mess ہے اس وقت کچھن میں کیونکہ دو تین کام ساتھ ساتھ ہی ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر اتنا messer بنتا ہے نا ابھی بن رہا ہے جی کچھن میں چیکن پاستا کیونکہ رمضانہ میں بہت سیادہ سالن روٹی کا use نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ ہماری گھر میں صرف ایک ٹائم کھانا کھا جاتا ہے وہ یا تو میرے husband رات کو دینر کر لیتی ہیں یا پھر ایک ٹائم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صحیح کا اس ٹائم میں کچھ کھا کے تو پھر روزہ رکھ لیتی ہیں اور بس اسی طرح کی چیزیں ہی بن رہی ہوتی ہیں روزوں میں اور جو میں بنا رہی ہوں یہ پاستا کی recipe میں آپ لوگوں سے پہلے بھی share کر چکی ہوں اس طرح سے الگ سے پاستا کی sauce بنا کے اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو جا کر دیکھیں بہت ہی اچھا بہت ڈیفرنٹ قسم کا پاستا بنتا ہے red sauce پاستا کے نام سے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور جساعت میں اس طرح کے لیے میں بنا رہی ہوں یہ fish sticks میں نے یہ لی تھی کانسکو سے بہت ہی مزے کی ہیں یہ fish sticks کیونکہ ویسے بھی fish بہت کم کھائی جا رہی ہوتی ہے تو یہ کافی اچھا sauce ہے fish کھانے کا میں ہر دو تین روزوں کے بعد یہ fish sticks بنا لیتی ہوں تاکہ کسی طرح fish کا انٹیک ہو جائے اور صورت میں must have fruit charge جو کہ تقریباً سب کے گھر میں ہی بنتی ہے کیونکہ fruits تو روزہ کھلنے کے بعد ضرور کھانا چاہیے بہت زیادہ کچھ چیزیں ہی بنتیں افتار میں بس کچھ ایک دو چیزیں ہی ہوتی ہیں افتاری کے لیے کیونکہ اتنا زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا اور پھر جیسے جیسے روزے آگے جاتے ہیں تو آپ کی عادت ہو جاتی ہے تھوڑا اور بھوکے رہنے کی کیونکہ کچھ بھی فرائے نہیں کرتی میں اگر کچھ اس طرح کا رول سمجھ سے بنانی ہوں تو ان کو میں ائر فرائے کرتی ہوں as always اس طرح سے الحمدللہ healthy افتار گزر جاتا ہے اور جس دن جس چیز کا دل کر رہا ہوتا بس اس دن وہ چیز بنا لی جاتی ہے تو جی back to the pasta جو کہ میں نے chicken کو shred کیا تھا اب اس میں ڈالیں گے spices جس میں ہیں white pepper, black pepper, red crushed pepper اور اس کے ساتھ جو آپ spice ڈالنا چاہیں ویسے اس کے many ingredients بس یہ ہی ہیں اتنے سے ہی spices لگتے ہیں pasta کے اندر اور اس میں میں ڈالوں گی veggies اپنی پسند کی کیونکہ بچہ یہ بہت شوق سے کھا لیتے ہیں ان کو اچھے تھکے سے toss کریں گے اس میں میں ڈالوں گی sauce چونکہ میں نے سب سے پہلے بنائی تھی جس میں ہے garlic sauce اس کے علاوہ اس میں ڈالیں گے tomato paste بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں ketchup بھی ڈال سکتے ہیں دونوں میں سے جو بھی ہو two combinations کے ساتھ یہ بنے گی sauce بہت ہی مزیدار سی garlic کے ساتھ ان sauce اس کو پکا لیں گے اور جب ہی تھوڑی سی جیلی کے فور میں آنے لگ جائے گی تو sauce ہو جائے گی ready اور اس کو mix کر دیں گے اب لاسٹ میں اس پہ ڈالیں گے تھوڑا سا soya sauce اور white vinegar اور بہت ہی اچھے طریقے سے mix کر دیں گے پاسٹا بول کریں گے اور اس کو اچھے سے strain کر کے تو اس کو chicken کے mixture میں ڈال دیں گے اور بہت ہی اچھے طریقے سے toss کر دیں گے اچھے سے اس کی mixing کر دیں گے تاکہ یہ دونوں چیزوں کا flavor جو ہے وہ mix ہو جائے یمی سا pasta ہو گیا ہے ready اور ساتھ میں ہو گیا ہے افتار کا time اور اب بیٹھ کر کریں گے اچھے سے افتاری اور خدا کا شکر ادا کریں گے ان سب نعمتوں کے لئے جو اس نے ہم سب کو ادا کی اور ہم اپنی مرضی سے اتنی اچھے اچھی سی چیزیں بناتے ہیں اتنی اچھی سی recipes بناتے ہیں الحمدللہ اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں thank you so much for watching بہت جل ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے دعا میں یاد رکھئے گا see you all soon till then take care bye bye and Allah حافظ